بیشگار کی بیوستہ خریبوں کے کھاتے میں پیسے دینے کی بیوستہ پوری مضبوطی کے ساتھ کیا یہ تقنیق کا بھی اور ساسن کی ڈیڑھ اچھا سکتے کو ابھی پرچے دینے والا سیسنہ تھا بیس لاکھ کروڑ روپے کا آتھ مدر اور پیکیج بھائیو بہنوں آج تک کبھی نہیں دمرا پیکیج منا جو پناہد ہنٹری موڈی جی نے دیس کی جنتا کے ہیت میں قدم اٹھائے تھے ہر ایک دوسران کے لئے روشگار کی بیوستہ کے لئے ہر ایک کے سوالنمن کے لئے بھارت کی ارض بیوستہ کو پھر سے ایک نئی اوچائیوں تک پہنچانے کے لئے جو قدم اٹھائے گئے تھے وہ منندین یہ قدم ہیں اور آج اسی کا فیڈان ہے کہ آپ کی درد چھا سکتے کے سامنے قرآن پرست ہو رہا ہے پست ہو رہا ہے اور بھارت بجائی اور خودرہ میں آگے بڑھتے ہوئے جا رہا ہے جیسے بیہار کے ان نوزرانوں کے قمند نے اٹھا نے کرونا کو پست کیا ہے بھائیو بینوں ایسے ہی جاتی وادی اور ونسوادی طاقتوں کو بیہار کے اندر پھر سے پست گے جانے کیا ہو سکتا ہے اور انہیں پست کرنے کے لئے آپ سب کا آوان کرنے کے لئے میں آپ کے بھی چھایا ہوں ہم سب جانتے ہیں آج سے پندرہ واسد پہلے بیہار کے سامنے اپنی پیچان کو چھپانے کے ایک مجبوری تھی آگئی تھی پیچان کا ایک سنکت کھڑا کر دیا تھا کچھ لوگوں نے کونوں کے لوگ تھے یہ لوگ وہی تھے جو آپ پھر سے روچگار کا جنجنا پکڑا کر کے جنتا کی آنکھوں میں دھول چھوکنا چاہتے ہیں یاد کریے پندرہ ورس پہلے ان کے جنگل راج کو جب انہوں نے جاتی کے نام پر پریوارواد کی راستیتی کو بڑھاوا دیا اور پریوارواد کے نام پر بھشتہ چار کو گھواوا دے کر کے بیہار میں جنگل راج کیستیتی پیدا کر دی تھی اور بیہار کے نوزمانوں کے سامنے اپنی سویم کی پہچان کو چھپانے کے ایک مجبوری سامنے آ چکی تھی بھائیو بینو پسلے پندرہ ورسوں کے دوران سی نپیس کمار جی کے نترکتوں میں بکاس و سساسن کی جس یادرہ کو بیہار نے تیہ کیا ہے یہی ایک سمرد اور خسال بیہار کا مارک پسست کرتا ہے اور اسی خسال اور سمرد بیہار کے لیے آپ کا عوان کرنے کے لیے آج بیسے اس طرح سے مجھے آپ کے بیچ میں یہاں آنے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے بھائیو بینو بیہار اپنی یوہوں کی ارجہ کے لیے جانا جاتا ہے بیہار یہاں کے نو زوانوں کی پرتبہ کو دنیا مانتی ہے یہاں کے نو زوانوں کی ارجہ اور یہاں کے نو زوانوں کی پوری کی پوری پرتبہ آج دنیا اس کا گوہ مانتی ہے لیکن بھائیو بینو یہ جاتی وادی اور پریوار وادی تک تو نے بیہار کی اس پہچان کو بیہار کے یوہوں کی سورجہ کو اس پرتبہ کو پوری طرح کند کرنے کا کاری کیا لیکن آج ایک بار جب بیدان سوا کے چنا ہو رہے تو میں آپ سب کا اوہان کرنا چاہتا ہوں آج آپ کے سامنے ایک کانگریس اور راجت کے لوگ تمام پرکار کی طاقتوں کے ساتھ جو سماج کی بروبی ہیں جن کے دورہ ہنسہ اور ہنسہ کے علاوہ کوئی دوسرا ان کے سامنے کوئی دوسرا مارگ نہیں ان لوگوں کے ساتھ گڑ جوڑ کر کے جیسے پھر سے یہاں کی بکاس کو بندک بنانا چاہتے ہیں اسی پر آپ کا اوہان کر نکڑے میں آپ کے بھی جایا ہوں آپ نے چھے ورس پہلے پردان منتری کے روپ میں مودی جی کا چین کیا اور جب مودی جی دیش کے اندر پردان منتری بنے انہوں نے دیش کی راز نیتی کی دھوڑی کو بدلنے کا کارے کیا آپ نے دیکھا ہوگا پردان منتری کے روپ میں دیش کی راز نیتی کی دھوڑی کو بدلنے کا جو کارے پردان منتری مودی جی نے کیا ہے اس کاراں ایک پوچٹر اٹھا دو بیا آپ نے دیکھا ہوگا چھے ورس پہلے چھے ورس پہلے آپ نے دیکھا ہوگا دو ہجار چار سے دو ہجار چودہ پر اس دیش کے اندر کانگریس کے نیترکتوں میں یو پی اے سرکار کارے کر رہی تھی تب راجت بھی ان کے ساتھ میں تھا ایک کومنیسٹ بھی اس سمیں ان کے ساتھ میں تھے اور تب انہوں نے نتیا نئے گھوٹالے ان کے سامنے آتے تھے کبھی سپیکٹرم گھوٹالا کبھی کوئلا گھوٹالا کبھی کومن ویلت گھوٹالا کہیں پر کوئی انیا گھوٹالا اور ایک گھوٹالوں پہ گھوٹالے نئے کرتے کرتے انہوں نے دیش کے سامنے بسوس نیتا کا ایک سنکت کھڑا کیا یہ وہی لوگ ہیں چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ راجت ہو ان میں کیول کیول ان کے لئے پریوار ہی دیش ہے پریوار کے باہر نہیں سو سکتے اور ایک پریوار کو لوٹ خسوٹ کرنے کی کھولی چھوٹ ملے اس کے لئے انہوں نے پارٹیاں گھٹکی ہوئی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو نعرہ لگاتے تھے اور جس دیش کو کہتے تھے اس دیش کے سنسادنوں پر پہلا عدکار کسی مجھب سے اس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس دیش کے سنسادنوں پر ان کا عدکار ہے کہا لے گئے تھے دیش کو اور آس تو جب دو ہجار چودہ میں پران منتری کے روپ میں مہو دیجی آئے خوش ہے یہ آسما زمین ہر طرف چھائے ہیں ہم ہی ایسی کول ہے اپنی کہانی چھل کر کے جینی جوانی چلنے دے بس دل کی من مانی آمونکھون چل یا دل آمونکھون چل یا دل آمونکھون چل یا دل خاص جڑی موکھیوں سے بنا پیٹ صفہ آئیربادک جو آج ہی لیا ہے پیٹ صفہ پہلی رات سے ہی اثر دکھاتا ہے اور اس کے عادت بھی نہیں پڑتی پیٹ صفہ ہر روک دفا شدھتا اور تازگیر سے بھرپو